بولیورڈ سلو سکرین پریزنٹنگ رائزن یہ کہانی کیسے سولجر کی ہے جو جیزس کے زندہ ہونے کے بعد انہیں ٹھونٹا ہے اس کہانی کی شروعات میں ایک بھیڑ میں ایک سولجر کو آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جس کا نام کلیویس ہے اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے وہ اس بھیڑ سے اکیلا چلا آرہا ہے یہ دور ہوتا ہے 3380 کا کلیویس بھیڑ میں ایک گھر تک پہنچ جاتا ہے جہاں ایک آدمی اسے کھانے کے لئے کچھ دیتا ہے پر جب وہ کلیویس کی رنگ دیکھتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کیا یہ ٹریبیون کی رنگ ہے کلیویس کہتا ہے کہ ہاں ٹریبیون رومن آمی میں ایک بڑی پوسٹ ہوتی ہے یعنی کہ وہ رومن آمی کا ایک بہت بڑا سپائی تھا یہاں سے پوری کہانی جاتی ہے فلیش بیک میں جہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ کلیویس نے رومن آمی کا حصہ بنتے ہوئے جیوز کی آمی سے لڑائی کی تھی اور انہیں سکست بھی دی تھی یود کے بعد جب وہ اپنے کیسل میں جاتا ہے تو اسے میسیج دیا جاتا ہے کہ اسے گورنر نے بلایا ہے وہ گورنر سے ملنے جاتا ہے گورنر اسے بتاتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو کروسیفیکیشن کا آرڈر دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے سپروائز کرو کروسیفیکیشن اس وقت کی سزائے موت تھی یعنی کہ کسی کو سولی پر چڑھا دینا اب کلیویس اس جگہ جاتا ہے جہاں پر تین لوگوں کو سولی پر چڑھایا گیا تھا وہ جب ان تینوں کو دیکھتا ہے تو اسے ان تینوں میں سے ایک کے چہرے کے ایکسپریشن بہت الگ دیکھتے ہیں کیونکہ اس نے جنگ میں بہت سارے لوگوں کو مارا تھا اس نے پہلے بھی لوگوں کو سولی پر لٹکے ہوئے دیکھا ہے لیکن یہ ایکسپریشن اتنے الگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نظر نہیں ہٹا پاتا اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ جیزس ہوتے ہیں باقی دو لوگوں کو تو سولی سے اتار دیا جاتا ہے پر جیزس کو تین دنوں تک سولی پر لٹکایا رکھا جاتا ہے اس کے بعد جیزس کی باڈی کو ایک ٹوم میں رکھا جاتا ہے اس ٹوم کا دروازہ بہت ہی بھاری پتھر کا ہوتا ہے اس پتھر کو رسیوں سے باندھا جاتا ہے ساتھی رسیوں کو ویکس سے پوری طرح سے سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اس دروازے کو کبھی بھی کھول نہ سکے کیونکہ رومنس کو پورا یقین تھا کہ جیزس کے جو فالوورز ہیں وہ ان کی باڈی کو لے جائیں گے وہیں جیزس کے جو فالوورز ہیں یعنی کی جیوس لوگ ان کے بیچ میں یہ حلچل ہونا یہ باتی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ان کا مسیحہ جس کے بارے میں صدیوں سے بھوششوانی کی گئی تھی وہ اب ان کے بیچ آ چکا ہے جن کے اندر مریکل کرنے کی پاور ہے اور وہ انہیں ان کے دکھ در سے ہمیشہ کے لئے مقت کر دیں گے اسی طرح کی بات چیتوں کے چلتے کلیویس کو یہ خبر ملتی ہے کہ جیزس کی باڈی ٹوم سے گائب ہے وہ گورنر کے پاس جاتا ہے گورنر اس بات سے بہت زیادہ پریشان اور بہت گصہ ہوتا ہے اور وہ کلیویس کو آرڈر دیتا ہے کہ تم کسی بھی طرح سے جیزس کی باڈی کو برامت کرو ان کے ہر ایک فالوور کے پاس جاؤ انویسٹیگیٹ کرو مجھے ان کی باڈی چاہیے کیونکہ اگر ان کے فالوورز نے یہ گھوشنا کر دی کہ جیزس دوبارہ سے زندہ ہو گئے ہیں تو ان کی کھیاتی کو ان کی پرسدی کو روکنا ناممکن ہے ساتھی وہ سب ایک جو ٹھوکر ہمارے خلاف ودرو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کلیویس اسی ٹوم میں جاتا ہے جس کے اندر جیزس کی باڈی کو بند کیا گیا تھا ٹوم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور واقعی جیزس کی باڈی وہاں پر نہیں ہوتی اسی لئے کلیویس حال فلال میں جتنے بھی لوگوں کو کروسیفائیڈ کیا گیا تھا جنہیں دفنائے گیا تھا ان سب کی قبر کو دوبارہ سے کھدواتا ہے لیکن اسے جیزس کی باڈی کہیں بھی نہیں ملتی کلیویس کو جیزس کی باڈی کو ڈھوننا ہے اسی لئے وہ ان کے فالوورز سے ملنا شروع کرتا ہے فالوورز سے ملنے کے بعد اسے عجیب عجیب سے قصے سنائے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جیزس سچ میں زندہ ہو چکے ہیں ان کے اندر ایسی شکتی ہے کہ وہ کسی بھی مرے وے انسان کو زندہ کر سکتے ہیں کسی بھی بیمار کو ٹھیک کر سکتے ہیں کلیویس ساری باتیں یہ قصے سن کر پوری طرح سے حیران ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہونا سمبھاؤ نہیں ہے اسی لئے وہ جیزس کے ایک اور فالوورز کے پاس جاتا ہے وہ فالوورز بتاتا ہے کہ جیزس کے دو فالوورز ان کی باڈی کو لینے کے لئے ٹوم کے اندر گئے تھے لیکن جب وہ اندر گئے تو وہاں پر جیزس کی باڈی نہیں تھی اس کے بعد جب وہ دونوں فالوورز واپس لوٹ رہے تھے تو انہوں نے جیزس کو دیکھا جو زندہ تھی کلیویس کہتا ہے کہ مجھے ان دونوں فالوورز کا نام جاننا ہے وہ بتاتا ہے کہ ان میں سے میں صرف ایک ہی کا نام جانتا ہوں اور وہ ہے میری میکڈلین اس کے بعد کلیویس میری میکڈلین کو ارسٹ کروا دیتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جیزس کے بارے میں تم کیا جانتی ہو وہ کہاں پر ہیں میری میکڈلین کہتا ہے کہ وہ یہی پر ہیں کلیویس کہتا ہے کہ میں نے کیسے دیکھوں گا میری میکڈلین کہتا ہے کہ اپنا دل کھولو وہ تمہیں دیکھ جائیں گی دراصل وہ اس کے سوالوں کا جواب صرف پہلیوں میں دے رہی ہوتی ہے اب جب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنے گورنر کے پاس جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے کہ پچھلے دنوں کیا کیا ہوا گورنر ساری باتیں جاننے کے بعد بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ کلیویس نے جیزس کو ڈھونڈنے کے لیے جیوس لوگوں کی قبرے تک خودوا دی تھی جس سے جیوس لوگ ودھرو کر سکتے ہیں ساتھ ہی گورنر اپنے ایمپرر سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے جب ایمپرر کو ان سب باتوں کا پتا چلے گا تو پتا نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کریں گی اسی لئے وہ گصے میں کلیویس کو آرڈر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رات تک مجھے جیزس کی باڈی چاہیے کلیویس ایک بار پھر سے اسی انسان کے پاس جاتا ہے جس نے میری میکڈلین کا نام بتایا تھا وہ اسے پیسے دیتا ہے وہ آدمی اسے ایک اور آدمی کا نام بتاتا ہے اور یہ ہوتا ہے بارتھلینو یہ بھی جیزس کا ایک ڈیسائپل ہے یعنی کہ ان کا ایک ششے ہے کلیویس بارتھلونو کو ارسٹ کر لیتا ہے اور ان سے سوال جواب کرنا شروع کرتا ہے بارتھلونو بھی میری میکڈلین کی طرح اسے جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیزس ہر جگہ ہے کلیویس اس بات سے پوری طرح سے ہتاش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کہیں سے بھی کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا ہوتا کہ جیزس کہاں پر ہیں اور رات تک اسے جیزس کی باڈی کو گورنر کو سوپنا ہے اب اس پہرے دار کے پاس جاتا ہے جس رات جیزس کی باڈی ٹوم سے گائب ہوئی تھی وہاں پہرے پر تھا وہ اس سے سوال جواب کرنا شروع کرتا ہے پہرے دار کہتا ہے کہ اس رات کو دس سے بارہ لوگ وہاں پر آئے تھے اور وہ جیزس کی باڈی کو ٹوم سے لے گئے پر جب وہ سختی سے پوچھتا ہے تو وہ سچ سچ بتا دیتا ہے پہرے دار بتاتا ہے کہ اس رات کو میں اور میرا ساتھی ٹوم کے باہر رخوالی پر دے تب ہی ٹوم سے اتنی تیز روشنی نکلی ایسا لگا مانو رات کو اس سورج نکل آیا ہو اس کے بعد ٹوم کے دروازہ جو کہ پتھر کا تھا اس کی رسیاں اپنے آپی ٹوٹ گئی اور ہمارے سامنے جیزس تھے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی تھی کلیویس ان ساری باتوں کو حیرانی سے سن رہا ہوتا ہے کیونکہ ابھی بھی اسے ان باتوں پر یقین نہیں ہو رہا ہوتا اس کے بعد وہ اسی آدمی کے پاس دوبارہ جاتا ہے جو کلیویس کو ان کے فالوورز کے بارے میں انفومیشن دیتا ہے اور آج وہ کلیویس کو اس جگہ کے بارے میں بتاتا ہے جہاں پر جیزس خود اپنے فالوورز سے ملنے آنے والے ہیں کلیویس جب اس جگہ پر جاتا ہے تو وہ جیزس کو دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سچ میں زندہ ہو گئے تھے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھے اسے ابھی تک لوگوں کی باتیں سن کر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن اب وہ خود جیزس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے جیزس کا وہ چہرہ آ جاتا ہے جب اس نے پہلی بار جیزس کو سولی پر لٹکے ہوئے دیکھا تھا پر یہاں پر جیزس پوری طرح سے صحیح سلامت ہے کلیویس کے اندر اندر جانے کی حمد بھی نہیں ہوتی وہ الٹے پیر لوٹنے لگتا ہے تب ہی اس کا ساتھی پوست ہے کیا ہمیں اندر آ کر ان کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے کلیویس کہتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی کچھ نہیں کرے گا اور یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا اس کے بعد کلیویس پوری حمد کر کے اندر جاتا ہے اندر جانے کے بعد اس کے حال سے اس کی دلوار گر جاتی ہے اور وہ دیوار کے سارے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے جہاں سے وہ حیرانی سے جیزس کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں پر جیزس کے جتنے بھی فالورز ہوتے ہیں وہ سب جیزس کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر خوشی بھی ہوتی ہے جیزس اپنے فالورز کو اپنے زخموں کے وہ نشان دکھاتے ہیں جو انہیں اس وقت ملے تھے جب انہیں سولی پر لٹکایا گیا تھا اچھی پلوں کے بعد جیزس یہاں سے گائب ہو جاتے ہیں ان کے گائب ہونے کے بعد ان کے سب ہی فالورز پریشان ہو جاتے ہیں میری میکڈلین سب سے کہتی کہ ہمیں جیزس سے ملنے کے لیے انہیں ڈھونڈنے اس جگہ جانا چاہیے جس جگہ انہوں نے ہمیں اپنے آپ کو فالو کرنے کے لیے کہا تھا اس کے بعد یہ سب اس جگہ جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں وہیں کلیویس کا ایک ساتھی گورنر کو اس جگہ پر لے آتا ہے پر اب یہاں سے سب جا چکے ہیں یہاں پر گورنر کو کلیویس کا ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو سولی پر لٹکے ہوئے دیکھا تھا اس کے بعد اس انسان کو میں نے زندہ دیکھا اب مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں میں بھی انہیں فالو کروں گا اور نہ ہی میری وجہ سے کسی کو سزا دی جائے اس بات سے گورنر پوری طرح سے آگ ببولہ ہو جاتا ہے دراصل اسے کلیویس کے جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے وہ اس کا ایک خاص سپائی تھا یہاں پر جو دوسرا سپائی ہوتا ہے وہ گورنر سے کہتا ہے کہ شاید کلیویس صحیح کہہ رہا ہے جیزس دوبارہ سے زندہ ہو چکے ہیں گورنر کہتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں تو میں انہیں ایک بار پھر سے مروا دوں گا ساتھ ہی وہ یہ بھی آرڈر دیتا ہے کہ کلیویس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے لائے جائے وہ کلیویس کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ٹیم بھی بھیجتا ہے وہیں کلیویس کو دکھایا جاتا ہے جو بیہر میں جیزس کے ششیوں کے ساتھ لگاتار آگے بڑھ رہا ہے اس نے سپائی کے کپڑے اتار دیئے ہیں اور اسی طرح کے کپڑے پہنے ہیں جس طرح کے کپڑے یہاں پر سبھی لوگ انہیں پہنے ہیں اب جب گورنر کے سپائی ان لوگوں تک پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ کلیویس انہیں دور سے دیکھ لیتا ہے وہ اپنے ساتھ کے سبھی لوگوں کو چھپا دیتا ہے ساتھ ہی اب جب یہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنے پیروں کی نشان مٹانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہی کا پیچھا کرتے ہوئے سپائی ان تک پہنچ رہے ہوتے ہیں اب یہ سب کے سب دو پہاڑیوں کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک سپائی نے دیکھ لیتا ہے جو کہ کلیویس کا پرانا ساتھی ہے وہ اپنے سپائیوں کو بلائی رہا ہوتا ہے کہ کلیویس اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان سب کو جانے دو چاہے تو تم مجھے پکڑ سکتے ہو لیکن جب وہ اس کی بات نہیں مانتا اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو کلیویس اسی کی تلوار اس سے چھین کر اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے پر کلیویس کہتا ہے کہ آج کوئی بھی نہیں مرے گا تم یہاں سے چلے جاؤ اور کسی سے کچھ مت کہنا وہ سپائی یہاں سے چلا جاتا ہے اب کلیویس اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کے سب سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک بوٹ ہوتی ہے جس سے یہ اپنا سفر آگے جاری رکھتے ہیں پوری راہ سفر کرنے کے بعد جب یہ کنارے تک پہنچتے ہیں تو یہ سب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جیزس ہیں جیزس کو دیکھنے کے بعد ان کے سبی ششے پھولی نہیں سماتے اور اچھلتے کھوتے وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں پر کلیویس دور سے جیزس کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جیزس سے ایک کور کے مریض کو اپنی شکتی سے پوری طرح سے ٹھیک کر دیتے ہیں اب جب رات کو سبی لوگ جیزس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو کلیویس انہیں کہتا ہے کہ جب آپ کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا تو میں آپ کو دیکھنے کے لئے آئے تھا جیزس کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتا ہے اگلی صبح جب اٹھتے ہیں تو سب دیکھتے ہیں کہ جیزس ان سے دور کھڑے ہیں وہ اپنے ششے کو کہتے ہیں کہ اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے اس کے بعد ایک تیز روشنی ہوتی ہے اور اس روشنی کے ساتھ جیزس ہماری دنیا سے دوسری دنیا میں یعنی کی سورگ میں چلے جاتے ہیں دراصل دوبارہ زندہ رہنے کے بعد جیزس یہاں چالیس دنوں تک تھے اور چالیس دنوں میں انہوں نے دنیا کو وہ چیزیں سکھائی جس سے دنیا کو جینے کا ایک نیا راستہ ملا جیزس کے جانے کے بعد ان کے سبھی ششے اور ساتھی کلیویس بھی اپنے اپنے راستوں پر نکل پڑتے ہیں تاکہ وہ جیزس کے وچنوں کو آگے تک فیلا سکیں کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر کلیویس اسی بیہر میں اس آدمی کے گھر پر کھانا کھارا ہوتا ہے وہ کھانا کھانے کے بعد اپنی ٹریبیون ڈرنگ اس آدمی کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے کھانے کی قیمت ہے وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ جیزس کے بارے میں جو بھی لوگ کہتے ہیں وہ سچ ہے کلیویس کہتا ہے کہ ہاں وہ بالکل سچ ہے مجھے ان پر یقین ہے اور اب میں پہلے جیسا کلیویس نہیں رہا میں پوری طرح سے بدل چکا ہوں اسی کے ساتھ یہ بیبلیکل کہانی یعنی کہ وہ کہانی جو بائبل سے لی گئی ہے وہ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2016 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی وی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.3 اس فلم کا بجٹ تھا 20 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 47 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی